اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایسی رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت دی پیاری کلام قرآن پاک دا نزول مکمل ہویا انسان اس رات عبادت کردیا اللہ تعالیٰ اسنو ہزار مہینے دی عبادت دینا نو افضلاتہ سوابتہ فرما دیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شاہ جو بھی انسان دے دل دے اندر خیالات ہوئے دعا منگے اللہ اس دے دعا قبول فرمائے گا اگر انسان اپنے گناہ دی مافی منگے تا اللہ اس دے گناہ ماف فرمائے گا اگر انسان اللہ قل رزق منگے اللہ اسنو رزق عطا فرمائے گا یہ جو آخری عشرے کی طاق راتے ہیں ان میں سے لیلت القدر کی رات ہے کون سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تُسی آخری عشرے دے اندر رات نو تلاش کرو یعنی اکیس تئیس اور آپ نے فرمایا پچیس ستائیس انتیس حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے گا کہ میں ہی زندگی دے اندر دو مرتبہ اس رات نو پایا لیکن وہ رات ستائی دی رات نو السلام علیکم ناظرین امید نو سے رانا افتاب آپ کی حیدت میں آزیر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج لیلت القدر کی رات ہے اور اس موقع بے میرے ساتھ علامہ موائنو دن چشتی ساں موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ لیلت القدر کی رات جو ستائیس میں کی رات ہے ستائیس رمضان کی یہ رات ہے اس رات کی کیا فضیلت ہے اور اس رات جو انسان ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں ان کے لیے کیا عجر ہے اور بتائیں گے کہ آج کی رات کی کیا اہمیت اور اس رات کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے تو آئیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس رات دی بہت بڑی فضیلت ہے جس رات دی ذکر اللہ رب العزت دی پیاری لارائب کتاب دی اندر موجود ہے ایسی رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت دی پیاری کلام قرآن پاک دا نزول مکمل ہویا اور اس رات دی عبادت اس طرح ہے انسان اس رات عبادت کر دیا اللہ تعالیٰ اس نے ہزار مہینے دی عبادت دی افضلاتہ سوا پتا فرما دیں بہت بڑی فضیلت ہے اس رات دی حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بچے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات دی فضیلت دی پا لوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جو بھی انسان دے دل دے اندر خیالات ہوئے دعا منگے اللہ اس دے دعا قبول فرمائے گا اگر انسان اپنے گناہ ماں دی معافی منگے تو اللہ اس دے گناہ ماف فرمائے گا اگر انسان اللہ کو رزق منگے اللہ اس نے رزق عطا فرمائے گا یہ رات بہت بڑی فضیلت والی حضرت علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر کوئی انسان جو بھی میرے مولا کو عطا منگ دے میرا مولا اس نے وہ عطا فرمائے گا تو بہت بڑی فضیلت ہے اس رات دی انسان نو چاہی دے امت مسلمان نو چاہی دے کس رات نو زائع نہ کرن اس رات عبادت کرن اللہ دی بندگی کرن اللہ دی یاد دے اندر وقت گزارن اور جدو اللہ دی یاد دے اندر وقت گزارن گے تو اللہ رب العزت نے یہ رات نصیبہ بسا نو عطا فرمائے اس رات اسی عبادت کرنے اللہ نو راضی کرنے شاید زندگی دوبارہ ساتھ نہ دے وے کہ رات فضیلت والی آئے اور ساڑھی زندگی ختم ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اس رات دفعہ اے رات سنو عطا فرمائے تیسی اللہ دی بندگی کر کہ اللہ نو منع رہیے ساڑھے تیساڑھا رب راضی ہو گیا تو ساڑھی دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی سلام صاحب یہیں پہ یہ بتائیں کہ اس رات کس طرح سے عبادت کرنے چاہیے انسان نو تسبیح و تحلیل دے اندر یعنی سجدہ سجود دے اندر اللہ دی بندگی دے اندر انسان عبادت کرے اور اس دے نالال انسان نو یہ اے سوچنا سیدھے کہ وہاں امت مسلمان دے ضرور خیال کریں کہ حضور دی امت دے بارے وہ ضرور سوچے اور امت دے بارے کس طرح سوچے گا مسلمان مسلمان دا جدو خیال کرے گا مسلمان ایک دوسرے نال محبت نال پیش آئے گا تو اس طریقے نال یہ انسان دا ایسا بائی چاہ رہا ہے کہ اس دے اے عمل اللہ نو بہت بڑا پسند ہے حضور دی بارے کے بارے رز کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جڑا اللہ نو بہت بڑا پسند ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے دو امتی ایک دوسرے نال مسکرا کے ملن تو اللہ نو یہ عمل بہت بڑا پسند ہے حضور نے فرمایا جدو ایک دوسرے گلے لگن گے اور گلے لاکھ کے ملن گے حضور علیہ السلام نے فرمایا جدہ آباد بھی چون گے اللہ انہوں نے گناہ پہلے معاف فرما دے گا تو بہت بڑی فضیلت اس راہ دیئے اور اللہ رب العزت نے سانو مہینہ تا فرمایا ساڑھ کل صرف چند دن اندہ مہمان رہ گیا سانو چاہید ہے کہ اس دن اندر اللہ دی بندگی اور رمضان المبارک دے روزے ضرور رکھئے تراویہ ضرور ادا کرئے اور اللہ دا شکر ادا کرئے کہ اللہ تسانو یہ عظیم مہینہ تا فرمایا اچھا اللہ حضور علیہ السلام مجھے بتائیں کہ یہ جو آخری عشرے کی طاق راتے ہیں ان میں سے لیلت القدر کی رات ہے کون سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارہ فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام آخری عشرے دے اندر کمر یعنی باندھ لے دے عبادت دے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا تسی آخری عشرے دے اندر رات نو تلاش کرو یعنی اکیس تئیس اور آپ نے فرمایا پچیس ستائیس انتیس انسان جدو یہ ناراتان دے اندر تلاش کر دے اس رات نو تو رات دی فضیلت نو پا لے دے اللہ پھر اس دے گناہ معاف فرما دے لیکن اللہ دے بہت بڑے ولی حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں کہ میں دے زندگی دے اندر دو مرتبہ سرات نو پایا لیکن وہ رات ستائی دی رات معلوم ہوئی آپ نے فرمایا ستائی دی رات لعلت القدر دی رات آپ نے فرمایا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو بہت بڑے اللہ دے ولی دا یہ فرمان ہے تو الحمدللہ اہل سنت و جماد اللہ دے ولیانا المحبت کرن والے اللہ دے ولیانا پیار کرن والے اور اونا دی نقش قدم تے چلن والے اس دنگا فلسطین دے مسلمان کس طریقے نہ اونا تے ظلم ہو رہے ہیں لیکن اسی دوسرے اسرائیلی جتنی چیزیں انہوں نے استعمال کر رہے ہیں سانو چاہید ہے کہ اسی مسلمان دے امدردی واسطے اسی آواز اٹھائیے اگر اسی حدث دے نل نہیں مقابلہ کر سکتے اسی کم از کم دے لیے تو برا جان سکتے ایک چیز تو اسی نفرت دے کر سکنے اگر اونا دی چیزیں اسرائیل دے چیزیں تو اسی بائی کاٹ کر دیئے اسی فلسطین دے اتنی محبت کرن گئے شاید اللہ دی بارگاوی ایسا عمل کبول ہو جائے اور ساڑی دنیا و آخرت بہتر ہو جائے سو مجھے بتائیں کہ یہ جو تاک راتیں ہیں یہ تیسرے اشرے کی ان راتوں میں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے انسان اس رات نو اللہ دی یاد دے اندر وقت گزارے تصویح و تاریر دے اندر گزارے قرآن پاک پاڑ کے رات گزارے لیکن الحمدللہ ہماری جامعہ مسجد زہرت الولایت دے اندر ہر سال دی طرح اس رات نو بہت بڑے یعنی محفل دا ہتمام کیتا جاندہ ہے محفل دا ویسے ہر مسجد دے اندر منائی جاندی لیکن اس دے نال نال رات نو صلاة و تسبیح بھی پڑھائی جاندی صلاة و تسبیح تو بعد انشاءاللہ سیری دا انتظامی کیتا جاندہ ہے آج رات حضور کے غلاموں نے اتقاف میں بھی بیٹھنا ستائیسویں کے رات اس کے بارے میں بتائیے گی جی جی الحمدلہ تقریبا تین چار ساتھی ہے جنہاں نے پیغام پہنچے اور کیا اس ستائیس دی رات انہوں سے پہنچنا ہے اتقاف دینیت کرنی جنہاں نے اتقاف بٹھایا جائے گا اتقاف ویسے ایک دن دا بھی ہے اتقاف تین دن دا بھی ہے اتقاف دس دن دا بھی ہے حضور علیہ السلام نے آخری دس دن اتقاف فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پورا مینہ بھی اتقاف فرمایا اور سارے کل دوست اتقاف بیٹھیں جو روزے یعنی افطاری کر رکھتے ہوئے اتقاف بیٹھیں انہوں سے پہنچنا اتقاف ہے تو اس سے طریقے لانا آج بھی دوست اتقاف بیٹھیں گے صاحب یہ جو لیلہ تل قدر کی رات ہے اس کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کس طرح سے وہ بتا جائے گا کیا نہیں ہے تو نہیں جب انسان من صاف ہو جائے انسان کشش کرے توبہ سچے ارادے نال کر لے اللہ دی بارگاہ و جو سچے ارادے نال توبہ کر دا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے نال ستر موان نال زیادہ پیار کر دا اللہ پھر آتے بندے دی دعا رادے نہیں کر دا اللہ قبول فرمالے بندہ گناہ گار بھی رہے بندے دیل دے اندر نفرت بھی ہوئے ایک مسلمان مسلمان دے بھائی دے بارے کی نابغض بھی رکھے اور پھر کیا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی تو اس دے اندر ہوئے نہ سچے بھی میرا رب میری دعا قبول نہیں کر رہا انسان من سوچنا چاہیے دیا کہ میں اپنے آپ نے جدو پاک کر لوں گا اور میرا من پاک ہو جائے گا میرا رب پھر میری دعا قبول کرے آج رات جو لوگ ساری رات لیلہ تل قدر کی رات عبادت میں گزاریں گے ان کے لئے کیا عجر ہے بہت بڑا عجر ہے انسان اگر اللہ تڑھار جائے گا اور خوف خدا دے لے چلے کے اس رات عبادت دے اندر گزار دے تو انسان اگر عبادت کر دے تو اللہ اس سے راضی ہونے لیکن انسان خوف خدا رکھ کے عبادت کر دے فرمایا جنہ میرا خوف رکھ دے اللہ فرمان دیں پھر اس دے واسطے ایک جنت نہیں اللہ فرمان دیں اسی دو جنتان دے اعلان فرما دیں موقع پہ آپ کو پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمان صرف یہ پیغام ہے کہ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیاں دے بارکڑانا خیال کرن اور انہ واسطے اس رات خصوصا دعا کرن کہ اللہ تعالی انہ فتح عطا فرمائے سب یہ جو عید کا تہوار ہے یہ روزداروں کے لئے ایک خاص توفہ ہوتا ہے جی ہے روزدارہ باسطے انسان نو بورے مہینے دے اس عید والے دن اجرت عطا کی دیا انسان نو اجرت مل دیئے انہو اجرت اس طریقے نال ملے گی کہ انسان نو پورا رمضان المبارخ روزدی آلہ دے اندر گزارے ہوئے اللہ دی یاد دے اندر تصویح و تعلیل یعنی تراوید دے اندر ادا کیتے ہیں یعنی وافل ادا کیتے ہیں کیونکہ انسان ایک نیکی اگر فرض ادا کر دے نا اللہ اس نو ستر فرضان دا ثواب ادا فرما دے اگر ایک انسان نفل ادا کر دے اللہ اس نفل نو فرض دا درجہ ادا فرما دے تو بہت بڑی شان اس پیارے مہینے دی اور بہت دل دکھی ہے کہ ساڑے گلو بڑی عظمت والا مہینہ شان والا مہینہ آلوی دا ہو رہے ہیں سو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا یہ پروگرم جس میں ہمارے ساتھ لامہ موائنوں دن وٹو سا موجود تھے جیسا کہ آج کی رات لیلہ تل قدر کی یہ بڑی برکتوں والی اور یہ شب قدر کی رات ہے اس سے ریلیٹیڈ ہم نے ان سے بات کی اور جانا کہ لیلہ تل قدر کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے قرآن و سنت کی روشنے میں اس کی اور جانا کہ جو آج کی رات لوگ ساری رات عبادت میں گزارے گئے ان کے لئے کیا عجر ہے تو اس سے ریلیٹیڈ ان سے بات کی اسی کے ساتھ اپنے میز بانڈان آفتاب آپ کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے امیدیں ہو